اسلام علیکم سپین میں موجود بہت سارے غیر ملکیوں کے لیے ایک سردرد جو بنا ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے بہت اچھی خبر آئی ہے سپین کی سپریم کورٹ کی جانب سے سپین کے جو غیر ملکیوں کے لیے یا ایک سرانخیریہ کا جو قانون ہے اس میں جو شک تھی جس میں ٹیمپورال جو کارڈ تھا اس پہ اگر آپ سپین سے باہر چھ مہینے رہتے تھے تو آپ کا وہ ختم کر دیا جاتا تھا کینسل کر دیا جاتا تھا کہ آپ سال میں چھ مہینے سپین سے باہر رہے ہیں تو وہ شک کی ختم کر دی گئی ہے یہ کیس ایک ایران کی ایک عورت تھی اس نے مطلب ترکی میں اپنا آپریشن کروانا تھا اس آپریشن کے لیے وہ سپین سے باہر رہی ہے پھر دوبارہ اس کا ایک اور ہونا تھا تو اس وجہ سے وہ چھ مہینے کے اندر اندر واپس نہیں آئی تو اس بیس پہ اس کا جو کارڈ ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا اس نے یہاں کی ہائی کورٹ میں دو دفعہ پیل کی دونوں دفعہ ایک سرانخریہ کے حق میں فیصلہ ہوا اب آخر میں اس نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے وہ بجائے یہ دیکھنے کے کہ کیا اس نے کیا ہے یا کس وجہ سے وہ باہر رہی ہے ڈائریکٹ انہوں نے یہ شک کی ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا کہیں رہ نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہوتا ہے لوگوں کا کہ اپنی مرضی سے جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ وہاں پہ رہیں تو اس بیس پہ آپ کسی کا بھی کارڈ ختم نہیں کر سکتے کہ وہ سپین سے باہر چھ مہینے سے زیادہ سارا ہے آخری سال میں مطلب آپ ان کو ایک قسم کا قید کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس بیس پہ یہ قانون کی شکی ختم کر دی گئی ہے اب کسی کا بھی جو کارڈ ہے وہ اس بیس پہ ریجیکٹ نہیں ہوگا یہاں پہ صرف ٹیمپورال کارڈ کی بات ہو رہی ہے چھ مہینے لیکن اسی شک کو لے کر امید تو ہے امید سے بھی زیادہ کہلیں آپ آ جائے گا کہ جو پرمنٹ ہیں ان کو بھی اسی شک کو مدنظر رکھتے ہوئے یا اسی فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا بھی جو کارڈ جو ریجیکٹ ہوں گے یا جو کینسل ہوں گے ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے مطلب آپ کا اس بیس پہ کارڈ ختم کر دیا گیا ہے کینسل کر دیا گیا ہے یا ابھی آپ نے جمع کروایا ہے تو پھر بعد میں آپ کا کرتے ہیں تو آپ بالکل اس کی اپیل کر سکتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ کیونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب اس کے خلاف قانون سازی کرنے کے لیے دوبارہ سے پارلیمنٹ میں ان کو یہ قانون کسی اور انداز میں لانا ہوگا کسی اور انداز میں پیش کرنا ہوگا اور پاس کروانا ہوگا اس کے بعد ہی جا کے یہ دوبارہ سے اس طرح کا کوئی قانون لاسکتے ہیں ابھی تک جب تک کوئی اس طرح کا قانون نہیں آتا کوئی بھی بندہ کوئی بھی کارڈ چھے مہینے زیادہ باہر رہنے کی وجہ سے تمپورال کارڈ تو ہنڈر پرسنٹ کیونکہ اسی کے اوپر فیصلہ ہے کہ وہ ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر ہوا تو بالکل اس کے اوپر اپیل کر کے اس کو واپس کر دیا جائے گا اس دیسیجن کو اور پرمننٹ کو بھی اسی بیس پہ میرے خیال سے آپ ریبوکار کر دیں گے ان کی جو بھی دیسیجن آپ کے خلاف آئے گی تو بہت اچھی خبر ہے سب کے لیے جتنے لوگ کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کریے اللہ حافظ